ناظرین اسلام علیکم آج انس مئی اور اتوار کا دن ہے میں ہوں آپ کا مجھمان شکیل ہے سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین اس وقت جو ملکی صورت آل ہے اس کے پیش نظر مسلم لیگ نون کے سرپراہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے استفاہ دے دیا ہے اور مسلم لیگ کے جو ورکنگ جو ان کی پارٹی ہے وہ سینٹرل ورکنگ پارٹی انہوں نے میاں نون شریف کو صدر نامزد کیا اٹھائیس مئی کو جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکی کیا تھے اس دن ایک اجلاس طلب کر کے میاں نون شریف کو دوبارہ صدر بنا دیا جائے گا میاں نون شریف نے جو پارٹی کے سینٹرل ورکنگ کاؤنسل تھی ان کی اجلاس میں خطاب کیا اس میں لنڈن پلان کا اس نے دھینا اولا کر رکھتے ہیں انہوں نے کہا عمران خان میرے پاس ہے لنڈن انہوں نے کہا ہم ایک مشتر کا جدوجد کرتے ہیں کانون میں ترامیم کرتے ہیں اور جب وہ پاکستان میں آیا تو ہماری حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیا اور جو جسر ساکم نصار تھے انہوں نے باقیدہ یہی تک کہا کہ بھائی عمران خان کو لانا ہے اس لیے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے حالانکہ جسر ساکم نصار نے جس کیس میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا اس میں ساری دنیا ان پر ہس رہی تھی وہ جگہ ہس آئی تھی ان کا یہ کیس میں جس کو نواز شریف سزا ملی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹے کی کمپنی میں نواز شریف کو تنخواہ دینے کا فیصلہ ہوا لیکن نواز شریف نے تنخواہ وصول نہیں کی اور تنخواہ وصول نہ کرنے پر نواز شریف کو نائل کرا دیا آپ اتنا دنیا دیکھیں دنیا اس پر حصر آئی تھی کہ کس طرح ایک جج گر سکتا ہے کس طرح کس جج ایک کسی کو فیور دینے کے لیے اس حد تک قانون کا قتل کر دیتا لیکن ظاہری بات ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی تھی اس کے پیچھے جرنیل کھڑے ہوئے تھے لہذا ساکم نصار نے اتنا بےہودہ اور دنیا کو ہسانے والا اس نے فیصلہ دے دیا اس فیصلے کو آج تک پوری دنیا میں مضبط کی جائے آج تک اس کے ایک گنتے ترین فیصلے سے اس کو ہی شبیح دی جاتی ہے اور اس کی مثال دی جاتی ہے نظرین اب مسلمان نے کچھ کڑے فیصلے کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے ابھی انگیس مہینے بجٹ پیش ہونے والا اور بجٹ میں جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بجٹ میں انہوں نے ایک اور فیصلہ جو یہ کیا ہے کہ اشیاء خوردنوش اور دیگر جو عام استعمال کی اشیاء ان کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کم از کم لوگوں کو ریلیف مل سکتے ہیں نواز شریف نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ عالمی مالیت اداروں سے اب وہ خود بات کریں گے اور وہ ان سے کہیں گے کہ اس حد تک پاکستان پر کڑی شرائط نہ رکھیں کیونکہ اس حد پاکستان سب سے مشکلات کا شکار ہے ایک طرح پاکستان کے معاشی مسائل ہیں بڑھتے جا رہے ہیں دوسری طرح پی ٹی آئی نے ملک میں ایک شور شرابہ شروع کر رکھا ہے اور وہ قطعی طور پر ملکی معاشی استقام نہیں چاہتا ملک کو کمدور کرنا چاہتے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ کچھ شرائط نرم کی جائے اور کچھ ریف دیا جائے تاکہ عام کو ریف ملیں اس کے بدلے جو لوگوں سے ٹیکس لیا جائے گا اور نان فائلٹ جو ہیں ان پر تھوڑی سختی کی جائے گی تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ٹیکس دیں اور آئی ایم ایف کا جو کر جائے وہ ادا کیا جائے لیکن آئی ایم ایف دباؤ نہ ڈالے اور مہنگائی پر زور نہ دے اور مسلم جی نون کی یہ پالیسی اس کا ممکن ہے کہ اٹھائیس مائے کو اعلان کر دیا جائے نواز شریفی جو پالیسی اس طرح پاکستان مو زیادہ جو ہے وہ اس کو یہاں پر معاشی ترقی کی ہو سنتی انقلاب آیا ہے سنتی ترقی ہو اور مہنگائی کم ہو اور پاکستان کے جو لوگ ہیں بیروزگار ان کے خاتمے کے لیے انہیں بیروزگار کے ممالک بھی بھیجا جائے یہاں پی بھی روزگار کے ذراعہ پیدا کی جائے اور اس اس لئے میں ایک بہت بڑا پلان بنا دیا گیا جو شاید بجٹ کے بعد نافذ بھی کر دیا جائے ہم آپ سے کنی تب پھر گزارش کرتے ہیں بیڈ آئیکن کے بٹن کو پھر اسکر کریں ملکی آئیکن کو سبسکرائے کریں تاکہ سب سے پھر آپ خبر ملکسی کے شکریہ